بام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم اب تک کی بہت بڑی بریکی نیوز جس کا پاکستانی فینس کو بڑی شدت سے انتظار سا وہ گھڑی آ ہی گئی محمد آمیر کی آخر کار پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکارڈ میں واپسی کیا محمد آمیر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ گپ دوہزار چوبیس کھیلنے جا رہا ہے آئیے ان تمام نیوز کو جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک سکر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے ایگرن کو پسند دیں تاکہ آپ پکرٹ کے حوالے سے ریٹس اپ ڈیٹ وقت پر ملسکیں تو فرینڈز بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے محمد آمیر کے حوالے سے کہ وہ پاکستان کے ٹی ٹیم میں واپسی کرنا جا رہے ہیں کیونکہ ریسینڈلی شاہین شاہ آفریدی اور محمد آمیر انٹرنیشنل لیگ ٹی 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 کرٹ جو کہ یو ای کی لیگ تھی اس میں ایک ساتھ کھیلتے رہے اور دونوں پاکستان کے فارس بورڈز نے کافی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ بھی کیا تو اب شاہین شاہ آفریدی کا بہت بڑا بیانے کے سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں محمد آمیر سے بیٹھ کر بات کروں گا کہ وہ اگر ریٹائرمنٹ واپس رہا چاہتے ہیں تو میں ایز ایک اپتان میرے یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کو ٹیم میں شامل کروں اور ایچ بیل پی ایسل نائن محمد آمیر کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اگر محمد آمیر کوئٹا کی جنب سے کافی شاندار پرفارمنس دکھا دیتے ہیں تو پھر شاہین شاہ آفریدی اور پاکستان کے چیف سلیٹر کو مداصر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سکوارڈ میں بھی جگہ بنا سکتے ہیں اس سے پہلے شاہین شاہ آفریدی نے بہت بڑا بیانجاری کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ محمد آمیر ہمارے ٹیم پلان کا حصہ ہے اور ہم پلان یہ کر رہے ہیں کہ اگر محمد آمیر اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لیتا ہے تو اس کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کے سکوارڈ میں شامل کر جائے تو فرنڈز آپ کی خیال سے کیا محمد آمیر کو پاکستان کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سکوارڈ میں ہوئے چاہیے یا پھر نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجئے گا